ماشاءاللہ سے چرگہ ہمارا بہت زبردست بن ہے اور بہت دیلیشیس دیکھیں کتنا سوفٹ ہے اندر سے بلکل جوسی اور اندر تک اس کے مسالہ رچہ ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج میں بناوں گا ایک کمرشل اور زبردست قسم کا چرگہ آپ کو چرگہ بنانے کی ریسپی بتاتا ہوں جیسا کہ آپ بزار سے کھاتے ہیں بلکل سیم اسی طرح کا میں چرگہ بنا کر دکھاؤں گا آپ کو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو لازمی دبائیں اس سے پہلے میں نے دو چمچ دہی کی لئی ہے دہی زیادہ نہیں لینی بلکل دو چمچ لئی ہے اور اس کے ساتھ دو چمچ میں نے اس میں لال میرچ کے ڈالے ہیں اور اس میں دو چمچ میں نے گرم مسالہ ڈالا ہے گرم مسالہ میں نے دو چائے کے چمچ ڈالے ہیں اور ڈیڑھ چائے کا چمچ جو ہے اس میں حلدی پوڈر ڈال ہے اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ کٹی وی لال میرچ موٹی والی اور اس کے ساتھ میں نے دو چائے کے چمچ جو ہے دھنیے کا پوڈر ڈال ہے نمک جو ہے حسبہ ذائقہ میں اس میں ڈیڑھ چائے کا چمچ نمک ڈا رہا ہوں اور یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یہ آپ نے لازمی ڈال لی ہے یہ کسی بھی بزار سے مارکٹ سے پنساری سے یا کسی کریانہ شاپ سے مل جائے گی کچری تو کچری میں نے ڈال لی ہے ڈیڑھ چائے کا چمچ اس کے ساتھ تقریباً دو کا پینچ جو ہے وہ فوڈ کلر ہے اس کو اچھی طرح ہم مکس کریں گے اور اس کے ساتھ میں اس میں دو تین انگریڈینز میس ہیں وہ بھی میں نے بتاتا ہوں آپ کو اس میں ایک چائے کا چمچ لسن اور ایک چائے کا چمچ ادرک کا پیسٹ ہے وہ بھی اس میں شامل کر دیں گے اور اس کے ساتھ جو ہے دو میں نے لی ہے لیمن لیمن کا ہم اس میں جوس نکال کے مکس کر دیں گے یہ دیکھیں لیمن کا میں اس میں جوس نکال دوں گا تھوڑا سا اس میں سرکہ بھی جائے گا تقریباً دو کھانے کے چمچ اس میں جائیں گے سرکہ سرکہ میں نے ڈال دیا وہ آپ کو دکھایا نہیں وہ میں نے پہلے ڈال دیا تھا تو اس کو اچھی طرح مکس کر لیں گے دیکھیں اس میں میں نے مناسب سا دئی یوز کی ہے زیادہ دئی بھی یوز کرنے سے جو مسالہ سارا اتر جاتا ہے تو یہ تھوڑی دو چمچ صرف دئی کے ڈال لیں ہیں باقی سارے مسالہ جاتا ہے تو انشاءاللہ زبردست قسم کا اس کا مسالہ لگے گا اور نہ ہی اترے گا ایک میں نے لیا ہے تقریباً یہ ڈیڑھ کلو کا چرگ ہے یہ دیکھیں اس میں میں نے گہرے کٹ لگائے ہیں تاکہ مسالہ جو اس کے اندر اچھی طرح جائے تو اس طرح سے اس کو گہرے کٹ لگوالے نے آپ سے گھر میں لگا لیں ایزی ہے یا آپ جہاں سے آپ لیتے ہیں چکن وہاں سے کٹ سے اس کے لگوالے اور اس پہ میں مسالے کی اچھی طرح اس کی مالش کر دوں گا چرگے کی تو جو ہے یہ دیکھیں اس کے اندر فنگرز کے ساتھ آپ نے اس کے کٹس کے اندر اچھی طرح یہ جو مسالہ ڈال دینا ہے تو اس سے یہ ہوگا کہ اندر تک اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زبردست رہے گا دیکھیں اس طرح سے آپ نے اس کو لگا لینا ہے اور اس کی مین چیز یہی ہے کہ مسالہ اس کو آپ نے اچھے سے لگانا ہے اور اس کے اندر والی سائٹ پہ بھی اچھی طرح مسالہ لگانا ہے دیکھیں اس کی اندر والی سائٹ پہ جو ہے وہ مسالہ اچھی طرح آپ نے لگا دینا ہے اس کی بیک سائٹ پہ بھی اس کے کٹس میں اس کے لیک کے اوپر بھی میں نے ڈیپ کٹ لگائے ہیں اور وہاں پہ بھی مسالہ جو ہے اچھی طرح اس کا مساج کر دینا ہے تو جتنا ویورز اس کو مسالہ اچھا لگے گا اتنا ہی چرگہ ہمارا زبردست بنے گا اور اس کو جو ہے تقریباً اگر تو آپ نے واقعی چرگہ کھانا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ اس کا واقعی بہت اچھا ٹیسٹ آئے تو اس کو ایک دن مسالہ لگا کے ایک دن رکھنا لازمی ہے تاکہ جو ہے ٹیسٹ اس کا بہت ہی زبردست آئے گا چرگہ کو ہم نے مسالہ اچھی طرح لگا دیا ہے اور اب اس کو ایک دن کے لیے سٹی دیں گے ایک دن کے بعد ہم اس کو انشاءاللہ بنائیں گے ناظرین ہمیں ایک دن ہو گیا ہے اور مسالہ ہمارا اس میں اچھی طرح رچ گیا ہے آئے ہم اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ دیکھیں زبردست اس کا مسالہ رچ گیا ہے اس میں اور ہم اب اس کو بناتے ہیں اگر آپ کے پاس فرائر یا سٹیمر نہیں ہے تو میں آپ کو اس کا ایک دیسی سا کھولیا بناہت بتا رہا ہوں کچن میں اس کو میں بناوں گا انشاءاللہ بغیر فرائر اور بغیر سٹیمر کے دیکھیں میں نے ایک پیزا پلیٹ لی ہے تو اس کے اوپر میں چرگا رکھ دوں گا پیزا پلیٹ کے اوپر اگر آپ کے پاس پیزا پلیٹ نہیں ہے تو آپ اس کو عام پلیٹ میں بنا سکتے ہیں وہ کوئی ایشو نہیں ہے اور اس کے نیچے میں ایک رکھوں گا بٹر پیپر اس کے اوپر میں رکھوں گا چرگا تاکہ چرگا ہمارا جو پلیٹ کے ساتھ چپکے نہ اور اس کے لیکس کو میں نے بان دیا دھگے کے ساتھ اور یہ دیکھیں اس طرح سے اس میں رکھ دیں گے پلیٹ میں اور اس کے بعد ہمیں ایک لے لیں گے بڑا پتیلا ایک میں نے پتیلا لیا ہے پتیلے میں دو گلاس میں نے پانی کے ڈالے ہیں ایک گلاس تقریبا میرا آدھا لیٹر کا ہے تو اس میں ایک لیٹر پانی ڈال دیا ہے اور ایک جو ہے چائے والی کیتلی لوں گا وہ اس میں میں رکھ دوں گا اُلٹی کر کے اور اس کو اوپر سے ڈکن باندھ کر دوں گا اور تقریبا اس کو دو منٹ کے لیے پانی کو بوائل ہونے دیں گے تاکہ اس میں سٹیم بن جائے دیکھیں پانی ہمارا گرم ہو گیا ہے اب پیزا پلیٹ کو میں رکھ دوں گا پتیلے کے اندر احتیاط سے آپ نے اس کے اندر رکھنی ہے تاکہ سائیڈوں سے آپ کا ہاتھ نہ جل جائے اب پتیلے کو کور کر کے تقریبا چالیس منٹ کے لیے ہم اس کو سٹیم دیں گے اور چالیس منٹ اس کو سٹیم دینے کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں پھر اس کا کیا کرنا نیکسٹ دیکھیں فرینڈس چالیس منٹ ہو گئے ہیں ہمیں یہ دیکھیں ہم اس کو ڈکن کو کھولتے ہیں یہ دیکھیں چرگا تقریبا ہمارا اچھی طرح گل گیا ہے تو ہم اب اس کو باہر نکالتے ہیں اب میں نے ایک کڑائی لیئے ہے کڑائی میں میں نے آئل ڈال کے اس کو گرم کال لیا تھا پہلے ہی اور جو چرگا ہم نے سٹیم کی ہے وہ اس کڑائی میں ڈال دیں گے اور اس کو فرائے کریں گے اب تقریبا چھے سے سات منٹ اس کو لو فلیم پہ فرائے کرنا ہے آپ نے تاکہ چرگا ہمارا جل نہ جائے اور اس کا کلر بھی نہ خراب ہو اور زبردست قسم کا تیار ہوئی دیکھیں اس کی میں نے سائٹ چینج کر دی ہے اور اس کو تقریبا تین منٹ ہو گئے ہیں تین منٹ کے لیے اس کو اور ہم فرائے کریں گے الحمدللہ، الحمدللہ، چرگا ہمارا تیار ہے بہت ہی زبردست تیار ہوا ہے دیکھیں اس کا کلر کتنا پیارا ہے اور بلکل بزار جیکسا کمرشل سٹائل میں میں نے اس کو تیار کیا ہے اور کسی قسم کی اس میں کوئی کمی نہیں ہے اندر سے بلکل جوسی ہے میں آپ کو توڑ کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہاں سے میں نے اس کو تھوڑا سا توڑا ہے زبردست، بلکل سوفٹ، روئی کی طرح گل گیا ہے اور اندر سے بلکل جوسی ہے یہ دیکھیں کیسے یہ ٹوٹ رہا ہے یہ تھی ہماری آج کی زبردست سی ریسپی اسی کے ساتھ دے سمیولا کو اجازت بہت سی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ تعالی ہم سب پر اپنا کرم اور فضل فرمائے اللہ حافظ اللہ حافظ